بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتی ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں ہوگی ہوں تیار جانے لگی ہوں میاں صاحب کو لینے ائرپورٹ پہ تو امید کرتی ہوں کہ مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تو پیار ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے چھوٹی بیٹی ساتھ جا رہی ہے اور بیٹا ساتھ جا رہا ہے کیونکہ اتنے بندوں کی انٹری نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ کامی بندے ہونے چاہیے تو اس لیے جی ہم جا رہے ہیں بس تین ہی بندے ہم ان کو لے کے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیو ساری شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی رستے پہ ہم جا رہے ہیں موٹر ویڈ کی طرف تو رستے میں گرمی بھی بہت تھی اور یہ دیکھیں جی تو ماشاءاللہ آج تو میں بڑی اچھی سی تیار بھی ہوئی ہوں تو پیارنا جی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک شیئر کرنا ہے کیونکہ کافی سال بعد آج جو اینا ہم ملیں گے دووے میاں بیوی یہ دیکھیں جی کیونکہ میں ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہوں پھر یہ کیوں نہیں تو رستے میں جی ہم صبح ناشتہ کوئی نہیں تھی کھار کے نکلے چار بجے ہم نکلے تھے تو رستے میں بیٹے نے بولا کہ ماما کچھ کھانا ہے آپ نے تو میں نے کہا جی نہیں کچھ بھی نہیں کھانے کو دل کار رہا کیونکہ اتنے ہم سیٹک تھے کہ ہم جلدی جلدی ائرپورڈ پہ پہنچے اور جا کے وہاں کا مول دیکھیں اور وہاں سے ہم رسیب کریں ان کو اس کے بعد ہی پھر کوئی کام ہوگا کوئی بات ہوگی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ائرپورڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو تقریباً ٹائم تھا پونے آٹھ کا دیکھتے ہیں آپ اندر جاتے ہیں اندر جا کے پتا چلا کہ ابھی تو جو ہے نا فلیٹ وہ نہیں آئی تو ہم نے کافی انتظار کیا اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے یہ دیکھیں سارا ائرپورڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساتھ میں بیٹا جو ہے آگے آگے جا رہا ہے اور ساتھ میں بیچے میں ہوں یہ دیکھیں جی تو انشاءاللہ جی اگر ٹائم ملا تو ضرور ساری ویڈیو شیئر کروں گی دل تو کار رہا تھا کہ اندر بھی جا کے کریں لیکن کہہ رہے تھے کہ اتنی اجازت نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کرتی رہوں گی کہ جو جو مجھے اچھا لگا تو یہ دیکھیں جی یہ ساب جو ہے باہر آگئے ہیں تو ساب سے پہلے جی میں نے ان کو پکڑایا ہے جی پھول بڑے خوش ہوئے ہیں اور ابھی تک تو وہ نہ ایک دم سے باہر آئے ہیں تو ان کا ایسے نہ بڑا محول خراب ہے کیونکہ گرمی بہت ہے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ تو جرمنی میں بہت سردی ہوتی ہے تو ادھر سے ایسے وہ نہ ایک دم سے گرمی میں آئے ہیں لیکن بڑا مشکل ہوا ہے تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں نے نہ اتنا ٹینشن نہیں لینی لیکن پھر بھی نہ میرے اتنے بڑے آنسو آگئے تھے لیکن میں نے بڑا کٹرول کیا بڑا کٹرول کیا لیکن پھر بھی نہ تھوڑا سا ہو گئی تھی لیکن بیٹی نے نہ وہ نہیں بیچ میں یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد جی ہم آگئے ہیں واپس اس کے بعد جی گھار آئے ہیں تو بچوں نے ماشاءاللہ اتنی تیاری کی ہوئی تھی اور یہ سب سے بڑی بیٹی ہے اور یہ ساتھ میں میں ہوں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بابا کو پھول دیئے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کی جو ہے نا اپننگ کریں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد پھول وغیرہ انہوں نے لاکھ رکھے ہوئے تھے پیسے تو ہمارا دیل تھا کہ ہم تھوڑا سا گھومیں گے لیکن ان کی طبیعت کی وجہ سے نہ ہم نہیں کچھ بھی کار پائے یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو اتنا انتظار کیا یہ آپ کو بھی میری طرف سے جاتا ہے اتنا بڑا پھول انہوں نے اتار کے میرے گلے میں ڈال دیا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بچے اتنے خوش ہیں پھول بھی مجھے دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ جتنا میں نے انتظار کیا آپ نے بھی اتنا انتظار کیا اور آپ کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے یہ دیکھیں جی تو انہوں نے مجھے بھی پھول پکڑائے اور ساتھ میں بچوں نے لاکھ رکھے ہوئے تھے میرے لیے بھی اپنے بابا کے لیے بھی ساتھ میں اور اس کے بعد بچوں نے لاکھ رکھا ہوا تھا جوس وہ تھنڈا سا جوس تھی جا وہ کہہ رہے تھے اقدام سے میں تو کچھ نہیں کھاؤں پی ہوں گا یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد بچوں نے کچھ بنائی ویڈیو وغیرہ کچھ فکس بنائی اور ساتھ میں اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ جلدی میں آپ کی ملاقات کراؤں گی آپ سے تعرف کرواؤں گی ان کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنی تیاری اور اتنی اکسائٹن تھے بچے کہ ماشاءاللہ جب گئے تھے باہر تو بچے چھوٹے تھے اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیاں اور اتنے بڑے ہو گیاں تو اتنے خوش ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس کے بعد بچے کہہ رہے تھے کہ بابا آپ نہ وہ ادھر سے کیا کیا لائے ہیں وہ دکھائیں وہ دیکھ رہے تھے کچھ چاکلٹ سی تھی اور کچھ چیزیں تھی یہ دیکھیں اس کے بعد وہ جو بچے دیکھ رہے تھے ادھر کے پیسے باہر کے بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے بھی دکھائیں وہ دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی میں آپ کو دور دور سے دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اتنے خوش ہوں ہیں اتنے خوش ہوں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں تو بڑی خوشی ہوتی ہے تقریباً آٹھ سال کے بعد آئے ہیں گھار تو پھر خوش ہوتی ہے یہ چھوٹو والا جو ہے اس کے لیے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں لائے ہیں کچھ چیزیں مومبائل بھی اس کے لیے لائے ہیں اور اس کے لیے ایک وہ ہاتھی بنا ہوا ہے وہ بھی لائے ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی لائیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کچھ چیزیں جو لائے ہیں ابھی ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ کچھ آپ کو دکھا سکوں یا کچھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کار سکوں کچھ اور بھی پرابلم ہے ہم چلے گئے تھے افضان بعد ادھر سے کچھ پرابلم تھی جو چھوٹا میرا دیور کی دیفت تو ہی تھی اس کے گھر میں کچھ پرابلم چال رہی تھی ادھر ہم چلے گئے تھے اس لیے جی پورا ٹائم نہیں مل رہا اس کے لیے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی پوری طرح شیئر نہیں کار پا رہی کیونکہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیکھ کے کرنی پڑتی ہے اچھا جی اس کے بعد جی بچوں نے ماشاءاللہ بنائی ہوئی تھی بریانی اور ساتھ میں بابا کے لیے بنایا ہوا تھا چار گوشت نارمل نارمل چیزیں بنائی تھی کام مسالے ڈال کے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے مٹھے میں کچھ بنایا ہوا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ماما آپ ان کو مکس کریں اور ڈال کے ہمیں بھی دیں اور آپ بھی کھائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساتھ میں بریانی بڑی مزیک بنی ہوئی تھی ساتھ میں میٹھا بنا ہوا تھا ساتھ میں روٹی سالن تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی تک اتنا زیادہ زیادہ نہیں کھانا یہ دیکھیں جی کھانا لاک چکا ہے ساتھ میں سلات بنی ہوئی ہے میٹھے میں کھیر بنی ہوئی ہے ساتھ میں سالن بنا ہوا ہے رہتا یہ دیکھیں ساری چیزیں ان کے لیے تھوڑا سا بنایا تھا انہوں نے بچوں نے چار گوشت بھی اچھا جی اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ جلے جی آپ دو گھنٹے ہو گئے ہیں آپ تھوڑا سا ریسٹ آپ نے کار لیا ہے اس کے آپ بات چلے جائیں نہانے کے لیے ہاں میں نے ان کو بولا کہ آپ ذرا فریش ہو جائیں کافی تکاوٹ بھی ہو چکی تھی اور ایسے نہ بلکل گرمی بھی بہت لگ رہی تھی ان کو کیونکہ ادھر سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پانی گرم سے نہا کے آیا ہوں اور ادھر تو بارہ مہینے سردی رہتی ہے اور یہ دیکھیں میں تو ایسے بیٹھی ہوں جیسے میری کچھ چیز گھوم گئی اور شکر کریں ابھی تو چیز ملی ہے اتنے سالوں کے بعد ہم ملے ہیں تو بس ہوتا ہے نا یہ دیکھیں جی تو بچے کہہ رہے ہیں تو پیار ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ مجھے دیکھ کے تو آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ آج میں بڑی خوش ہوں تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں میری بھانجی آگئی ہے وہ آپ ملنے کے لیے اور یہ میرے میاں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی آرہی میں نے ان کو بولا کہ ابھی چھوٹی ہے اس کو نہیں آپ کی زبان کی سمجھ آئے گی آپ اس کو نا بجابی میں یا اردو میں کو تھوڑا سا بتائیں پھر وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اچھا جی ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کافی ٹائم اچھے سے گزارا ہے کافی اچھا گزرا ہے لیکن پھر بھی پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے نا جتنا بھی بولیں یہ دیکھیں جس سارے بچے آگئے تھے اور بیٹھ کے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کے بابا دیکھنے ہیں آنٹی رانا یہ چھوٹے والا کہہ رہا تھا آنٹی رانا آپ کدھر گئی تھی اسی طرح یہ ساری باتیں کر رہے تھے اچھا بچوں کو انہوں نے چاکلیٹ وغیرہ دی اور وہ بیٹھ کے کھا رہے تھے اور چھوٹو کو مبیل ملا ہوا تھا وہ اپنا مبیل جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اس نے فٹو فٹ سے اپننگ اس کی کیا اور اس کو لگا میں دیکھیں گے کیونکہ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیئے ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں دی لیکن ان کو پہلے دیئے کہ یہ نا ذرا خوش ہو جائے کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے کچھ انتظار بھی ہوتا ہے بچوں کو کیا پتا ہو بڑھو گا یا کام ہو گا اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ بھی خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوئے ہیں اچھا جو اس کے بعد یہ جو ہیں کچھ چیزیں لائے ہیں کھانے کے لیے یہ بھی بچوں نے نکال کے رکھی ہوئے ہیں بیٹی جو کہہ رہی تھی کہ ماما سب سے پہلے میں نے ان کو چیک کرنا اس کے اندر کیا کیا ہے جو میری پساند کی چیز ہوئی وہ میں نے لینی ہے اور باقی چیزیں یہ ہم نے جلدی نکال لی تھی اس لیے کیونکہ یہ گرمی کے وجہ سے نہ خراب ہو جائیں گی پیگل جائیں گی یہ دیکھیں گی اس کے بعد ان کا دل کار رہا تھا پیچھے والے کام ہیں ان کا بچوں کو دیکھنا سارے کام دیکھنے یہ دیکھیں جی تو ہم نے بیچ میں کار لیا کیونکہ اس کی ہم نے ٹک ٹوک بنائے تھے اور بچوں کو کافی اچھی لاغ رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ماما ہاں ہم نے نہ دوبارہ دوبارہ یہ ہی ہمیں اچھی لاغ رہی تھی تو پیار ناظرین آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں جی ادھر پارک تھی ادھر میں چلی گی تھی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ آپ سے ملاقات کرائیں